انڈومیٹروسز کیا ہے اور یہ اتنا کامن کیوں ہوتا جا رہے ہیں؟ ان فرٹیلٹی کلینک میں ایسے پیشنٹس بہت آتے ہیں جنہیں انڈومیٹروسز کا مسئلہ ہے انڈومیٹروسز کے ساتھ پریگنٹ ہونا یا کنسیف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انڈے دانیوں کی انڈا بنانے کی صلاحیت کم کر دیتا ہے جیسے جیسے اس کی سٹیجز بڑھتی جاتی ہیں اس کو ٹریٹ کرنا نیر ٹو ایمپوسیبل یعنی کہ ناممکن ہو جاتا ہے انڈومیٹروسز میں شدید درد ہوتا ہے بہت تکلیف دے عمل ہے لیکن اس کا علاج موجود ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زویریہ ہے اور میرا تعلق گائنی آبس کے شعبے سے ہے آج ہم بات کریں گے انڈومیٹروسز پہ انڈومیٹروسز کیا ہے اور یہ اتنا کامن کیوں ہوتا جا رہے انڈومیٹروسز کے بارے میں اس کی قوز معلوم کرنے کے لیے بہت ساری ریسرچز ہو چکی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب تک کوئی ایک بھی ریسرچ ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بات بھی آتھینٹسٹی سے کی جا سکے اگر آپ لیٹسٹ ریسرچز پڑھتے ہیں یا لیٹسٹ آرٹیکلز پڑھتے ہیں تو اس میں سے سیمپسنز تھیوری ایک ایسی تھیوری ہے جس کے بارے میں انڈومیٹروسز کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی چیز کنفرم نہیں ہے سب کچھ ہائپاثیسز ہے یعنی کہ سوچا جا رہا ہے مگر کوئی بھی بات کنفرم نہیں کی جا سکتی انڈومیٹروسز اتنا کامن ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں انفرٹیلٹی کلینک میں ایسے پیشنٹس بہت آتے ہیں جنہیں انڈومیٹروسز کا مسئلہ ہے یعنی کہ انڈومیٹروسز کے ساتھ پریگننٹ ہونا یا کنسیف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسا انڈومیٹروسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کنسیف کرنا مشکل ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انڈومیٹروسز آپ کی اووریز کا ریزرف کم کر دیتا ہے یعنی کہ آپ کی انڈے دانیوں کی انڈا بنانے کی صلاحیت کم کر دیتا ہے پریگننسی کے لیے ایک فیمیل کا ہر ماہ ایک انڈا بننا بہت ضروری ہے لیکن انڈومیٹروسز کی موجودگی میں یہ جو ایک ایگ ہے جو اچھی کالٹی کا بننا چاہیے وہ نہیں بن پاتا یا اگر بنتا بھی ہے تو پور کالٹی ہے اس لیے انڈومیٹروسز ایک بہت خطرناک بیماری ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انڈومیٹروسز کا آپ کو جیسے ہی پتا چلتا ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے کیونکہ انڈومیٹروسز کی بھی سٹیجز ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ انیشیل سٹیجز پہ ہیں انیشیل سٹیجز پہ اس کی ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے اور اس کو ٹریٹ کر کے کنسیف کرنا بھی بہت سیمپل ہے لیکن جیسے جیسے اس کی سٹیجز بڑھتی جاتی ہیں اس کو ٹریٹ کرنا نیئر ٹو ایمپوسیبل یعنی کہ ناممکن ہو جاتا ہے انڈومیٹروسز سے اوویرین ریزرب یعنی کہ ہمارا انٹی مولیرین ہارمون کم ہو جاتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری اوولی کی صلاحیت کیسی ہے اس لیے یہ تمام لوگ ہمیشہ آپ کو ان فرٹلیٹی کلینکس میں موجود ملتے ہیں کیونکہ کنسیف کرنا واقعی بڑا مشکل ہے انڈومیٹروسز میں شدید درد ہوتا ہے بہت تکلیف دے عمل ہے لیکن اس کا علاج موجود ہے اگر آپ کو اس بیماری سے کوئی پرابلم ہے یا یہ بیماری موجود ہے لیکن آپ کو یہ کوئی پرابلم نہیں کر رہی آپ اپنے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں کیونکہ اگر یہ انیشل سٹیجز پہ ہے تو اس کا انیشل سٹیجز پہ ہی سپریس ہو جانا یعنی کہ ختم ہو جانا یا پھر کم ہو جانا بہت ضروری ہے کیونکہ جب یہ بیماری بڑھتی ہے تو یہ مزید کامپلیکیشنز کرتی ہے اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے طبی کے پلیٹ فارم سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں thank you so much